بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک ایسا عزمودہ عمل ہے کہ جس نے بھی اپنے جس بھی مقصد کے لئے اس عمل کو کیا سو فیصد اس سے نفع پایا آج میں آپ کو ایک ہاتون کا مشاہدہ بھی بتاؤں گی جو بتاتی ہیں کہ انہوں نے صرف تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھا اور تنگ دستی نے ہمیشہ کے لئے ان کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا وہ محترمہ فرماتی ہیں محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت رہے میری شادی کو بائیس سال ہو گئے ہیں میرے تین بچے ہیں میرا شوہر میرے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں میرا بھائی مرگی کا مریض تھا اور ابو دمے کے جس کی وجہ سے میں سسرا کی ہر طرح کی سختی برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے میرے حالات بتر ہو گئے میرے شوہر نے شادی سے پہلے بہت کمایا بھائی کی شادی کی مکان بنا کر دیئے کاروبار بنا کر دیا بہن کو ہاؤسٹل میں خرچ کر کے ایمے کروایا اس کی شادی کی لیکن اب وہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے میں نوکلی کرتی ہوں اور بہت کم خرچ دیتا ہے جس سے گزارہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ بچوں کے اخراجات میں اپنی تنہا سے میں کرتی ہوں میرا شوہر جب باہر تھا تو اس نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی شراب پیتا تھا وہاں اس نے پتا نہیں کیا کیا کہ کمپنی والوں نے اس کو نکال دیا جب گھر آیا تو ہمارے حالات بد سے بدتر ہو گئے راستے میں چلتے ہوئے آج سے تینا سال پہلے مجھے انمول ہزانہ ملا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری ٹینشن کی بیماری ختم ہو گئے لیکن حالات میں کوئی فرق نہیں ہوا اس دوران جب میرے گھر میں زیادہ ٹینشن ہوتی تھی تو میں اکیس بار انمول ہزانہ پڑتی تھی اس سے کچھ بہتر ہو گیا اسی رمضان سے پہلے میرے حالات اتنے حراب ہو گئے مجھے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ بچوں کو ساتھ لے لے لو اور چلی جاؤ لیکن میں نہ گئی کیونکہ میں نوجوان بیٹیاں لے کر کہاں جاؤ ادھر علماری سے میرے کپڑے بھی غائب ہو گئے اور میں بیمار ہو کر چار پائی پر لگ گئے پھر میں نے انمول ہزانہ نمبر ایک اکیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا اور انمول ہزانہ نمبر دو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھتی میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا اور جو میں میدہ کی دوائی لے رہی تھی اس کا بھی اثر ہونا شروع ہو گیا شوہر روزگار میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے ہمارے سہن میں جامن کا درخت تھا اور اس کا پھل پانچ سال سے گر جاتا تھا جو بچ جاتا تھا وہ خوش ہو جاتا تھا پڑھائی کرنے سے یہ اثر ہوا کہ جامن پر اتنا پھل پکا کہ سب حیران رہ گئے میرا سارا خاندان اب کری رسالہ پڑھتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ